اور سی بیچ ایٹا سے خبر سامنے آ رہی ہے ایٹا سے خبر سامنے آ رہی ہے نامجد آروپی نے یوبک کو ماری گولی ایٹا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جلیسر کے گاؤس چانسپر کا یہ پورا معاملہ ہے گولی لگنے سے گھائل یوبک کی کوئی موت ایٹا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے حاکر سماج کے لوگوں پر گولی مارنے کا یہ آروپ لگا ہے حاکر سماج کے لوگوں پر گولی مارنے کا آروپ لگا ہے معمولی بیوات کے چلتے یوبک کو ماری گولی ایٹا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے ہتیا کے پندرہ گھنٹے بعد بھی ابے تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ہے ایٹا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے پریجنوں کا آروپ ہے کہ پلس کے علا دکاری موقع پر ہی نہیں پہنچے ہیں جلیسر تھارا کچھتر کے گاؤں چاند پر کی یہ پوری گھٹنا نامجد آروپی نے یوبک کی گولی ماری یوبک کو گولی ماری جس کے بعد یوبک کی بہت ہو گئی ایٹا سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جلیسر کے گاؤں چاند پر کا یہ پورا معاملہ تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پریجنوں میں دکھ اور پریجن کس طرح سے بلاپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ہے آلنکہ پولیس جو ہے وہ موقع پر ضرور دکھ رہی ہے لیکن جیسا کہ خبر آ رہی ہے بھی تک کوئی بھی کاریوائی نہیں ہوئی ہے نامجد آروپی نے یوبک کو گولی ماری معمولی جو بیواد ہے اس کے چلتے ہیں یوبک کو گولی ماری گئی تو معمولی بیواد کے چلتے ہیں یوبک کو ماری گئی ہے گولی اور نامجد جو آروپی تھا اس نے یوبک کو گولی ماری ہے گولی مارنے کے بعد یوبک کی موت ہو گئی ہے پندرہ گھنٹے بیچ جانے کے بعد ابھی تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ہے پریجنوں نے یاروپ لگایا ہے کہ کوئی بھی آلہ دکاری پولیس کا موقع پر نہیں پہنچا ہے پریجنوں میں کس طرح سے ماتم کا محول ہے معمولی بیواد کے چلتے ہیں یوبک کو گولی ماری گئی ہے جس کے بعد یوبک کی موت ہو گئی ایٹا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اسی خبر پر ہمارے ساتھ سمجھ داتا یوگیش یادت جڑ گئے ایٹا سے یوگیش کیا ہے یہ پورا معاملہ جس کو لے کر یوبک کو گولی ماری گئی ہے جی میں آپ کو معاملہ جلی سر کے چاندداؤں کا ہے اور وہاں پہ یوبک کو کل بھاگبت میں کچھ کاس نہیں ہونے کے بعد پر اس میں گولی ماری گئی اور پھر تھاکروں جو لڑکے ہیں جو تھاکر کے انہیں گالی گلوز کر کے یہ گی سرکار ہماری ہے اور ایسے ہی گولی ماری آئے گی پر جو ہوں گا وہاں پہ کہنا ہوتا ہے جو ایک بیجویل ہے جس میں صاحب کہتے ہوئے سنائی رہا ہے کہ سرکار ہماری ہے ایسے ہی چھاگر ہوئے ہیں ہمیں ایسے ہی گولی ماریں گے تو بتایا جی جی تو اس پورے معاملے میں جس طرح سے پریجنوں کا آروپ ہے کہ ابھی تک پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے کیونکہ اس گھٹنا کو لگبک پندرہ گھنٹے جو ہے وہ بھی چکے ہیں جی میں بتا دوں جب پر جن گئے تھے کتوالی میں تو لگبک وہاں پہ کل گئے تھے پراجنمت دینے تو پولیس والوں نے ان کو کیسے ان کے بھگا دیا گیا ہے اور یہ کہا تھا چلو بھاگو یہاں سے تالیو پھڑی آیا جاتے ہو تیریب لے کے تو بہت بہت شکریہ آئی ہوگیش اس جانکاری کے لیے تو فیلال پندرہ گھنٹے بیٹنے کے بعد ابھی تک اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے